اسلام علیکم مائنم اس ڈاکٹر عویس مسود میں انڈوکرنالوجسٹ ہوں میں نے لامیک پل میڈیکل کالج سے یہ اپنا ایم بی بی ایس کیا اس کے بعد یو ایس سے چلا گیا 2003 میں انیشیل میرا جو کام تھا وہاں پہ ریسرچ سینٹر میں تھا جو ریلیٹی ٹو بی سٹی اور ڈائیبٹیز مٹاپا اور شوگر سے ریلیٹیڈ تو اس کے بات ہاسپٹلیسٹ کام کیا بیسیکلی جو انٹرل میڈیسن کی فیل سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے چھے سال پھر میں نے اپنی فیلوشپ کی دوزار چودہ سے دوزار سولہ تک یونیورسٹی آف لاریڈا سے ڈائیبٹیز ڈائیبٹیز ڈائیبٹیزم کی ریسرچ کی فیلوشپ تو تھوڑا سا انڈوکرنالوجی کے بارے میں کہ یہ سپیشلٹی ہے کیا کرڈیالوجی کا جی آئی کا سب لوگوں کو پتا ہے کہ جی کرڈیالوجی ہارٹ والے ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن انڈوکرنالوجیسٹ کیا کرتے ہیں تو انڈوکرنالوجیسٹ بیسیکلی شوگر کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں تھائرائیڈ کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہارمونل چینجز ہیں پیچوٹری گلینڈ جو ہمارے برین میں ایک ماسٹر گلینڈ ہے اس کی زیادہ پروڈکشن یا اس کی کمی اس سے ریلیٹڈ باڈی کی گروت کے اوپر اور باقی دوسرے جتنے بھی گلینڈز ہیں جو ایفیکٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کی اسیسمنٹ اور ان کی ٹریٹمنٹ پیچوٹری ٹیومر کی ٹریٹمنٹ اور اس کے ٹیومر کی ٹریٹمنٹ کے بعد اگر ہارمونل کمی ہو جاتی ہے اس کی ریپلیسمیٹ میل ہارمون فی میل ہارمون پیڈیارٹرک انڈوکرنالوجی یعنی بچوں کے ہارمونل ایشیوز جس میں دو میجر ہیں جو میں ڈیل کرتا ہوں وہ ایک تو گروت کا ایشو ہے ٹو مچ گروت یعنی قد کا بہت زیادہ بڑھنا ضرورت سے یا ٹو لٹل گروت جس میں گروت کی کمی ہو جاتی ہے بچوں کی قد نہیں بڑھ پا رہا یا بلوغت کے مسائل یعنی بلوغت بہت جلدی شروع ہو جائے یا بلوغت کا ڈیلے ہو جانا تو یہ پری ڈامینٹلی یہ چیزیں ہوتی ہیں فی میل ریپروڈکٹیو انڈوکرنالوجی فی میل ہارمونز ان کے ریلیٹڈ تو جتنے بھی بیسیکلی سمرائز کرنے کے لیے شوگر تھائیرائیڈ میل ہارمون فی میل ہارمون پیچوٹری ہارمونز تیزار دی ٹھنگز دیل از انڈوکرنالوجیسٹ تین سپیشل ایریاز ہیں جو مجھے جو میری فیلڈ آف انٹریسٹ جیسے کہتے ہیں جو کہ مجھے بہت پسند ہیں انڈوکرنالوجی میں اگر آپ اوورال پوچھیں جو جتنی میں نے اس کی آگے سب کٹیگریز بتائی ہیں تو پہلا ایریہ اوپی سیٹی کیا ہے جو میں نے پہلے بھی منشن کیا تھا اوپی سیٹی کیا ہے موٹاپا ہے تو ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں اس کی اویرنیس نہیں ہے اوپی سیٹی کو بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا اسے نارمل کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تجھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں موٹے ہیں تو کیا ہوا اس میں کوئی ایسی میں ایون یہ کامن لوگوں کی بجائے میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے کانفرنسز میں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں جی آپ ایک مریض آتا ہے اس کا بلڈ پریشر دو سو بیس ہے آپ کیا کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ارجنٹلی اسے ٹریٹ کریں گے اس کا بلڈ پریشر نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے تو میں ایسی پوچھتا ہوں کہ اگر ایک مریض آتا ہے اس کا وزن ہے ڈیٹ سو دو سو ڈھائی سو کلو تو آپ کیا اسے ایسی ہی ارجنٹلی رسپانڈ کریں گے کوئی ارجنسی فیل ہی نہیں کرتا نہ مریض نہ مریض کے سارے نہیں دیر ویری کوٹ پریکٹیشنر آؤٹ تیر جو ریالائز کرتے ہیں لیکن سم اف ایون آس دو ناٹ ریالائز کہ مٹاپا ایک بماری اور اسے ایسی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ ہائی بلڈ پریشر کو یا شگر کو ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ میرا ہے کہ اس کوئی ایویرنس کو لائے جائے اور دوسرا اس کی ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہیں مٹاپے کی ڈائیٹ اور ایکسرسائز سارے پیشنٹس میں نہیں کام کرتی اب جو موسٹ ریسنٹ ریسرچ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمارے برین میں ایسے سرکٹس اور ایسے ہارمونز کا ایم بیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈائیٹ اور ایکسرسائز سارے مریضوں میں کام نہیں کرتی تو ان میں کیا کام کرتا ہے ان میں جو کام کرتا ہے وہ there are new drug therapies نہیں دعائیاں ہیں ایسی جو آپ کی obesity کو control کرتی ہیں اور دوسری interventions ہیں اور ان میں سے کچھ interventions ہمارے ملک میں بھی available ہیں but they are underutilized جو دوسرا particular area جس میں میں جس ویجن کے ساتھ پاکستان میں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ sugar کی جو treatment ہے اس کو advanced treatment offer کرنا ہے یہاں پہ ہم میں سے بہت سارے providers وہ ابھی بھی وہی practice ہے جو پرانی آج سے دس پندرہ بیس سال کی تھی اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کچھ مریض afford ہی نہیں کر سکتے new treatments وہ expensive ہیں لیکن جو even afford کر سکتے ہیں تو میں نے میرے یہاں پہ میں اچھے سات مہینوں سے کام کر رہا ہوں تو میں نے نہیں دیکھی وہ treatments they are not widely utilized تو اس میں ایک barrier ہے educate کرنا patients کو بھی اور primary doctors کو بھی educate کرنا کہ یہ new treatments ہیں اب دیکھیں type 2 جو diabetes ہے اس میں اگر آپ مریض کو ایسی دعائیوں پہ ڈال دیں کہ جس میں weight gain ہوتا جائے ہوتا جائے ان کی insulin requirement بڑھتی جائے تو وہ productive نہیں ہے اس کا end میں نقصان ہوتا ہے تو نئی drug treatments available ہیں جو اس cycle کو cut کر کے ان کی life کو improve یہ ایک نئی چیز ہے جو میں introduce کروانا چاہتا ہوں اپنے patients میں جو تیسرا اور سب سے جو میرا favorite اگر آپ پوچھیں تو وہ ہے thyroid thyroid gland is a beautiful gland یہ ہماری گردن میں یہاں پہ butterfly کی طرح کا ایک gland ہے تو اس کا یہ this is my if you ask کہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ area endocrinology کا اس کے hormone کی کمی اس کے hormone کی زیادتی یا اس میں جیسے ہم نے پہلے بات کی گلڑ کا بن جانا یا چھوٹے چھوٹے tumors کا بن جانا ان کی biopsy کرنا ان کا ultrasound کرنا اب USA میں جس وقت میں train ہوا تو اس وقت trend تھا کہ radiologist کی بجائے endocrinologist thyroid کا ultrasound کرتے تھے and that was part of my certification and training as well تو میں thyroid کی biopsy خود ultrasound کرتا ہوں اور biopsy کرتا ہوں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے why not radiologist اس کی کچھ سب radiologist نہیں لیکن کچھ radiologist they will biopsy anything تو کچھ cases میں biopsy کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر آپ اس کی category دیکھیں کہ اگر وہ low risk category ہے اس کا chance cancer کا بہت کم ہے تو اس کی biopsy کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور یہ determination اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کی background experience اور training اس area میں ہوئی ہو تو اس وجہ سے میں recommend کرتا ہوں کہ اگر آپ کو thyroid ultrasound یا biopsy کی ضرورت ہے تو ایسا endocrinologist جس کی background training اس area میں ہوئی ہوئی ہے then you should prefer that endocrinologist مرموالوں سے ملکے مجھے بہت خوشی ہوئی یہ پاکستان میں جو ایک نیا سٹیپ ہے کہ انٹرنیٹ کے through جو کہ USA میں یا western countries میں لوگا آرڈی کر رہے ہیں بڑے عرصے سے کر رہے ہیں تو مریضوں کو facilitate کرنے کے لیے انہوں نے یہ بڑی اچھی effort کی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ surgeon کو دکھانا ہے یا اس پرٹیکلر سپیشلٹ سپیشلسٹ کو ملنا ہے تو آئی ریلی اپریشیئٹ اینڈ اینکریج دیم ٹو کیپ 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 اپ تی گوڈ وارک تو آپ نے اگر اپوائنٹ بوک کروانی ہو تو مرم کے تھرو آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں یہ ویب سائٹ لنکت ہے میری اپنی ویب سائٹ ڈی آر اویس مسو ڈاٹ کام آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں اور میری ویب سائٹ پہ آپ کو اور انفرمیشن ملے گی یہ سارے ٹاپکس جو میں نے کور کی ہیں کہ انڈوکرنالوجی کیا ہے اور ویچ سرویسز آئی آفر تینکیو